مسلمان عید الازحا کیوں مناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے ان کو خواب میں آیا کہ سب سے پیاری چیز اپنی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو اپنے دوست کی خاطر یعنی اللہ نے اپنے لیے ان کو کہا تھا تو یہ بار بار جب انہوں نے خواب دیکھا تو پھر ایک دن اپنے بیٹے کو لے گئے قربان کرنے کے لیے وہاں جیسے ہی قربان کرنے چاکو پھرنے لگے تو اللہ نے ان کو جنت سے ایک بہشتی دنبا بہش دیا حضرت اسمائل علیہ السلام کی جگہ جو ان کا بیٹا تھا اس کے بعد سے جو ہے آج تک مسلمان جو ہے یہ عید الازحا مناتے ہیں ان کی یاد میں اور جانور قربان کرتے ہیں